بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ایک بڑا ڈرامے کے بار ایک ڈرٹی پولیٹکس کے جو انڈیا کی طرف سے کھیلی گئی اور وہاں کے جو لوگ ہیں اور انچر پرسن ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان ٹیم نے پاکستانی ٹیم کا جو سکوڈ ہے وہ لیٹ آناؤنس ہوئے اس وجہ سے پہلے ہی ویلوگ کر چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں کیا ساری ڈیٹیلز تھی تو ویزا مل چکے ہیں اٹھالیس گھنٹے پہلے اور یہ ویزا ملے کیسے ہیں اور کیا اس کے پیچھے جو تارستانی تھی جو کی جاری تھی وہ یہ تھی کہ وزارتے جو خارجہ یا داخلہ جو خارجہ ہے انڈیا کا وہ این او سی جاری نہیں کر رہا تھا انڈین ہائی کمیشن کو اور جب بھی پی سی بھی حقام کی انڈین ہائی کمیشن سے بات ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو ویزا ایشو کر دی جائیں گے اور پھر وہی سین کہانی ہوتی تھی کہ ویزا جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتے تھے پاکستانی کرکٹ بورٹ نے آئی سی سی کو ایک لیٹر لکھا جس کے اندر ناغواری کا اور اسوز کا اظہار کیا گیا اور اپنا کنسن شو کیا گیا ڈسپلیجر شو کیا گیا کہ ہمیں جو اب تک ویزا ایشو نہیں ہوئے اور انسرٹینٹی ہے جس کی وجہ سے ایک لاری جو ہے وہ جیسے کہ کسی ٹرین کے انتظار میں ہم بیٹھے نہیں ہوتے کہ ابھی ٹرین آئے گی تو ابھی بیٹھ کے اس میں جائیں گے انتظار کرنا مڑتا ہے انتظار ویسے ہی کلی چیز ہوتی ہے تو ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آئے گی پتہ نہیں آئے گی جیسے کہ برسات مگر زیادہ ہو جائے تو وہ علا کچھ معاملہ تھا اور جو پاکستان کا ٹور تھا دبائی کا کہ وایا دبائی ہو کے جانا ہے اور وہاں پر جو ہے تین چا دین اسٹے کرنا ہے اور جیل ہونا ہے اور ٹھوڑا ریلیکس ہونا ہے کیونکہ اتنا پڑا ٹرنیمنٹ ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ وہاں جو ہے وہ ریلیکس رہ چکے ہیں رہ سکے ہیں اور ٹرنیمنٹ میں شرکت کرتے ہیں تہی طریقے سے تو انڈین ہائی کمیشن کو جو ہے نا جب بھی بات کی جاتی تو یہی ریپلائی ملتا تھا ابھی آپ کو ویزا ایشو کرتے ہو جائے گا چو کس گھنٹوں مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا آئی سی سی کو اس کی جو ہے ریٹن کے اندر کمپلین کی گئی تو آئی سی سی نے پھر انڈین گورنمنٹ سے اور ان کے اوفیشل سے ان پی سی سی آئی سے بات کر کے جو ہے اس کو جو ہے بیزر کو بیفور اٹھالیس گھنٹے سے بھی کم بفت رہ گیا ٹریولنگ کے اندر کیونکہ پاکستان کو ارلی مارننگ وینس ڈے کو جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے ہیدر آباد ڈکن کے لیے وایا دبائی حالانکہ کرنا تو پہلے ہی تھا دبائی جانا تھا اور پھر اس کے بعد ہیدر آباد جانا تھا اب پاکستان کو جو ہے آج جس وقت یہ بھی لوگ ریکارڈ ہو رہا ہے آر ٹونٹی فائب ہے اور آج ہی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ رہا اس کو تو ستائیس تاریت کو جو ہے پاکستان ٹیم جائے گی اور نتیس کو جو ہے پاکستان کا بوم اپ ہے جو نیوزیلینڈ کے ساتھ جو بہائنڈ ڈی دورز کھلا جائے گا کیونکہ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں وہاں کی جو آفیشلز ہیں ایدر آباد ڈکن کے وہاں پر جو ہے وہ پروگرام ہے انڈیا کے اندر اور ایر ملاعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل پروگرام ہے اور ان کا انڈیا کے اندر ایک تحوار ہے ہنڈوں کا تو اس کی وجہ سے تو وہ پروائیڈ نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہائنڈ ڈی دورز جو ہے وہ بغیر کراؤڈ کے جیسے کرونا کے اندر بغیر کراؤڈ کے جو گیم کھیلا جاتا ہے ایسے کھیلا جائے گا اب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کی ٹیم جو جو جائے گی اتنی انسٹرنیٹی کے اندر اور ایک منٹل منٹلی ڈسٹراب ہوگی کیونکہ ٹریبلنگ ہوگی وہاں پہنچے گی اگلے دن میچ ہے وام اپ میچ ہے پاکستان کو بائی کارڈ کرنا چاہیے اس کا وام اپ میچ کا اور جو تینداری کو وام اپ میچ ہے وہ کھیلنا چاہیے اور اپنا اتجاب اس طریقے سے ریکارڈ کرنا چاہیے جو انہیں دیس سے ویزار ایشوز کیے گئے ہیں حالانکہ ایشو تو جلدی کر دینے چاہیے تھے انڈین ہائی کمیشن کو جو ہے انیورسی جاری کر دینے چاہیے تھی اور جہاں تک نہیں سکوارڈ کی دیر سے اناؤنس کرنے والی بات تو سر لنکہ نے اب تک تو اپنا سکوارڈ اناؤنس بھی نہیں کیا ان کے تو کھلاڑی ہوئے ویزار بھی ایشو ہو چکے ہیں جو پوٹے بلز ہیں ان کو ایشو ہو چکے ہیں یعنی جو کہ جو چیلے ہیں کھلاڑی ایک اتمی فیرس بنائی جاتی ہے پچیس یا اٹھائیس کھلاڑیوں کی جس میں سے سپاٹ جو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے میں بھی ابھی ڈیٹیلز آئیں گی اس پین کرک انفو نے اس کو کنفرم کیا ہے اور جیو سپر نے اور دوسرے جو ہے نیوز چینل سے بھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ ویزار جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں ہاں شاید ابھی پولٹکس کھیلی جائے اور جو نے ایک تو کلاڑیوں کے جو ہے نا ویزار ایشو نہیں کیے جائے جیسے آسٹریلیا جب انڈیا کے ٹور کر رہی تھی تو اس مان خواجہ کے جو ہے نا وہ ویزار ایشو نہیں کیے جائے جو کہ آسٹریلیا بیسٹمن ہے کہ بھی ان کا تعلق وہ پاکستان سے اور پاکستان نے پیدا ہوئے تھے اور اس طریقے سے کچھ کہانی تھی تو ایسے چیز کے حالانکہ وہ تو آسٹریلیا نیشنل ہیں اور ڈائریک جو ہے وہ انڈیا ٹریول کر رہے نہ کہ پاکستان کے ثرو جا رہے تھے حالانکہ ہونی نہیں چاہیئے پولٹکس بغیرہ کھیل کے اندر اور دوسری یہ کہ جو اچھا کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے پاکستان کی طرف سے اچھا کیا جائے گا کرکٹ کی طرف سے تو ہم اس کی تعریف کریں گے انڈیا کی طرف سے کیا جائے گا اس کی تعریف کریں گے یہاں سے برا ہوگا تو ہم اس کو برای غلط ہی کہیں گے اور اس کی فضول کو فیور نہیں لیں گے اور انڈیا کی طرف سے رک گیا جائے گا توibe اس کو فضول سے اس کی فیور نہیں لیں گے اور اس کو ہم جو ہے کہ کٹ کیٹ کے فین ہیں اور اپنے ملک کی ٹیم سے طاقت کسی کو محبت ہوتی ہے اور ہمیں بھی ہے مگر ہم کیٹ کے فین ہیں جو اچھا کرے گا کوئی بھی ٹیم ہوگی اس کی ہم تعریف تو کریں گے ہی اور کہیں کہ یppی اچھا ایک سپورٹس میں ہے تو یہ ساری کہانی ہے ابھی جو ہے ٹیم جو ہے وہ بینس ڈے کو روانہ ہوگی اور انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے یہ پی سی پی میریجمنٹ کو بتا دیا گیا ہے کہ کل ٹونٹی سکھ کو یعنی کہ ٹوزڈے والے دن جو ہے وہ گیارہ بجے تک ویزاز اور جو ڈاکومنٹس ہیں اندر وہ جو ہے آپ لوگوں میں مل جائیں گے اور اس کے بعد صرف جو ہے آپ جو ہے ٹریول کر سکتے تو ایک ڈراما ہونے کے بعد جو ہے یہ ویزاز جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں اور ایک مزری باکس جو ہے وہ سال ہو چکا ہے تو آکے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آکے جو ٹیم ہے تو پہنچنا شروع ہو گئی ہے آئی تنگ ساؤتھ افریقہ کے ٹیم جو ہے وہ انڈیا پہنچ چکی ہے تو یہ سارے ابھی سین ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ بیلوگ جو ہے پسند آیا ہوگا اپنا اور اپنے گردو نوا کے لوگوں خوب کیا رکھیے گا ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں تب تک اللہ حافظ